ہمارے گھر کے پاس ایک ساٹھ سالہ بڑھا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا اس کی بڑی بیٹی لگ بگ بائیس سال کی ہوگی تو چھوٹی لگ بگ بارہ تیرہ سال کی ہوگی یہ لوگ کچھ ہی دن پہلے ہمارے محلے میں کرائے پر رہنے آئے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے بہت ہی گریب لوگ ہیں اس بولے بابا کی پتنی نہیں تھی اس کی موت ہو چکی تھی اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا صرف دو بیٹیاں تھی بڑی بیٹی تو بہت ہی خوبصورت تھی جو بھی اسے دیکھتا اپنی آنکھیں جھپکا نہ بھول جاتا تھا اس کی شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جو بھی اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے اس کے گھر جاتا تو وہ لوگوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا تھا اور وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت ہی سابدھان رہا کرتا تھا آج تک اس کی بیٹیوں کو کسی نے دروازے پر بھی کھڑا نہیں دیکھا تھا وہ ہمیشہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے رکھتا تھا اسکول کالج کے علاوہ وہ اپنی بیٹیوں کو کہیں نہیں بھیتا تھا ایک بار میری نظر اس کی بڑی بیٹی پر پڑی تھی تو وہ مجھے بہت ہی چپ چپ اور اداسی لگی تھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے لڑکی سے بات کروں اس سے دوستی کروں ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ممی مجھے لگتا ہے مجھے ساتھ والی کومل سے بات کرنی چاہیے اس کا بڑھا باپ اسے گھر میں قید کر کے رکھتا ہے وہ بیچاری کتنی اداس رہتی ہے اگر میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں گی تو کم سے کم اس کی تنہائی تو کچھ حد تک کم ہو جائے گی میری بات سن کر میری ماں نے مجھے ڈاٹ دیا کہنے لگیں خبردار جو تم اس کے گھر گئیں اور اسے بولیں یہ لوگ مجھے بہت ہی عجیب لگتے ہیں کچھ ہو لوگوں نے تو اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے انہیں گھر سے نکال دیا کسی کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیتا مجھے تو ڈال میں کچھ کالا لگتا ہے ممی کی باتیں سن کر میں بھی تھوڑا ڈر گئی تھی میں نے آنس پڑوس میں بھی سن رکھا تھا کہ یہ لوگ بہت ہی عجیب ہیں پڑوس والی آنٹی تو کہنے لگیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان دونوں کا باپ بیٹی کا رشتہ ہے ہی نہیں ان دونوں کا رشتہ کچھ اور ہی ہے نہیں تو خود سوچو کوئی باپ اپنی جوان بیٹی کو اس طرح قید کر کے کیوں رکھے گا حالانکہ چھوٹی بیٹی تو ہر جگہ آتی جاتی رہتی ہے بس بڑی بیٹی کو ہی قید کر کے رکھتا ہے آنٹی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی آنٹی پھر ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہنے لگیں ارے بیٹا جرور اس کے پیچھے کوئی بڑی بجے ہوگی میں تو کہتی ہوں تم بھی ان لوگوں سے دور ہی رہنا آج کل کا جمانہ بہت خراب ہے کہے نہیں سکتے سگے رشتوں پر بھی بسواس نہیں کر سکتے آنٹی کی باتیں سن کر اب میری اتھ سکتا اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی میں نے ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہا اس سے مل جول بڑھانا چاہتی تھی جسے کی میں پتہ لگا سکوں کہ آخر کومل اتنی اداس اور گھر کے اندر بند ہو کر کیوں رہتی ہے ایک دن میں کومل کے گھر کے سامنے سے گجر رہی تھی تو مجھے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی میں جلدی سے بہی پر رو گئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی تو اندر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں ایک دم سے بہت زیادہ گھبرا گئی میں نے بنا سوچے سمجھے جلدی سے گیٹ پر دستک دے دی تھوڑی دیر بعد بہی بڑھا بابا دروازہ کھولنے آیا تھا مجھے دیکھتے ہی گسے سے بولا کیا بات ہے لڑکی کیا چاہیے تمہیں میں پہلے تو تھوڑا گھبرا گئی پھر خود کو نورمل کرتے ہوئے بولی انکل آپ کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اس لیے مجھے لگا کہ کہیں آپ لوگوں کو مدد کی ضرورت نہ ہو بابا نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہنے لگے کہ لڑکی ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور اچھا ہوگا تم ہمارے گھرے لو معاملوں سے دور ہی رہو ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہہ کر بولے بابا نے میرے موں پر ہی خٹاک سے درباجہ بند کر لیا مجھے بہت گصہ آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ کیسا بتمیج انسان ہے آخر میں اسے کچھ لینے تو نہیں گئی تھی بس اس کی مدد کرنی ہی تو گئی تھی میں گھر باپس آ گئی اور اپنی ماں کو یہ ساری باتیں بتائیں تو میری ماں الٹا مجھ پر گصہ کرنے لگیں کہنے لگیں کیا جرورت تھی تمہیں دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ لانے کی میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا رکھا تھا کیوں ان لوگوں سے دور رہنا پھر بھی تمہاری اکل میں بات نہیں آتی آنے دو تمہارے پاپا کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ بیکار کی ہمدردیاں بٹونے کی تمہاری بیٹی کو بہت ہی غلط عادت ہے اس کو چھڑواؤ نہیں تو ہم کسی مسیبت میں پڑ جائیں گے ممی کی بات سن کر میں خاموس تو ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی آئی لیکن ممی کی اتنی نصیحتوں کے بعد بھی میرے اوپر جرابی اثر نہیں ہوا تھا میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کومل سے دوستی کر کے رہوں گی اور اس کے گھر کے کیا حالات ہیں وہ جان کر رہوں گی کیا پتہ میں اس کے کچھ نہ کچھ مدد کر سکوں اس کی جندگی میں کچھ خوشیاں لا سکوں ایک دن میں اپنی سہیلی ریا کے گھر گئی ہوئی تھی اس کا گھر اسی محلے میں تھا میں نے ریا سے کہا چلو اوپر چھت پر چلتے ہیں ریا اور میں اوپر چھت پر آ گئے کومل اور ریا کا گھر آپس میں جڑا ہوا تھا ریا کی چھت سے کومل کا آنگن صاف دکھائی دیتا تھا اور یہ دیکھ کر میں ایک دم سے خوش ہو گئی میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر ریا مجھے عجیب سی نجروں سے دیکھنے لگی بولی تم اتنا خوشی کیوں ہو رہی ہو میں نے ریا کو ساری بات بتا دی میں نے کہا کہ اب میں کومل سے دوستی کر سکتی ہوں میری بات سن کر ریا نے میرے آگے ہاتھ جڑ دیے کہنے لگی پاگل لڑکی اس ماملے سے دور رہو بہی جادہ اچھا ہے میں نے کہا اس میں عجیب کیا ہے میں تو بس کومل سے دوستی کرنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے تم نے دھیان نہیں دیا وہ کتنا اداس رہتی ہے ہر سمیں اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں جیسے وہ روتی رہی ہو ریا کہنے لگی بہی تو تمہیں سمجھا رہی ہوں پاگل لڑکی کیا پتہ وہ دونوں باپ بیٹی نہ ہو پتی پتنی ہو اور وہ اسی لئے اپنی پتنی کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہو جیسے کہ لوگ اس پر انگلی نہ اٹھائیں کہ اس کی پتنی کتنی کم عمر کی لڑکی ہے پلکل اس کی بیٹی لگتی ہے اور وہ اس کا باپ لگتا ہے اسی لئے وہ کومل کو کسی سے ملنے جلنے نہیں دیتا ہوگا ریا کی بات سن کر مجھے کوئی سنتشتی نہیں ہوئی تھی میں نے کہا کہ نہیں ریا میں نے اسے لڑکی کو جوڑ جوڑ سے ایک بار روتے سنا تھا مجھے لگتا ہے جرور یہ لڑکی کسی پریشانی میں ہے ہم اس کی مدد جرور کرنی چاہیے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو اتنا اداس نہیں دیکھ سکتی ریا مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو اگر ہم اس معاملے سے دوری رہیں بہی زیادہ اچھا ہے ایسا نہ ہو ہم کسی مصیبت میں فس جائیں ابھی میں اور ریا یہ باتیں کری رہے تھے کہ تب ہی کومل مجھے اپنے آگن میں نجر آئی میں نے جلدی سے ریا کو اشارہ کیا کہ دیکھو کومل اپنے آگن میں کچھ کام کر رہی ہے یہی اچھا موقع ہے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں ریا پہلے تو مجھے سمجھانے لگی لیکن جب میں نہیں مانی تو ریا گسے سے پیر پٹکتے ہوئے یہ کہہ کر چلی گئی کہ تم ہی اسے بات کرو مجھے اس سن کی بڑھے سے اپنی بیجتی نہیں کروانی ہے ریا کے جانے کے بعد میں نے کومل کو اشارہ کیا جیسے ہی اس کی نجر مجھ پر پڑی اور اسے لگا کہ میں اسے کچھ بات کرنے والی ہوں تو وہ جلدی سے گھر کے اندر کی طرف جانے لگی میں بولی کومل میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں کچھ سوچ کر کومل اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر آگئی وہ میرے پاس آئی میں نے اسے ہیلو کیا میری ہیلو کا جباب دے کر اس نے پوچھا کہ تم اسے دوستی کیوں کرنا چاہتی ہو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بہت دکھ ہی لگتی ہو اور تمہاری آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم روتی رہتی ہو میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اسی لئے تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں میری بات سن کر اس نے بہت ہی دکھ بھرے شبدوں میں کہا میری مدد کر کے کیوں خود کو پریشان کرنا چاہتی ہو میں نے ہیلو سے کومل کو دیکھا میں نے کہا کہ کسی کی مدد کر کے کوئی پریشان نہیں ہوتا بلکہ اسے اندر سے بہت خوشی ملتی ہے کہ اس نے کسی مجبور کی مدد کی ہے اور بھگوان بھی اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں میں تمہاری مدد کر کے کوئی پریشان نہیں ہونے والی تم چاہو تم سے ہر طرح کی بات شیئر کر سکتی ہو اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی غیر انسان کو تمہارا راج نہیں بتاؤں گی میری بات سن کر کومل ہلکے سے مسکرا دی تھی پھر بولی میں بہت ہی بدقسمت لڑکی ہوں کبھی کبھی لگتا ہے کہ پاپا نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن اب لگتا ہے کہ پاپا نے مجھے گھر میں قید کر کے بہت اچھا کیا میں اسی قابل ہوں میری یہی سجا ہونی چاہیے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ مجھے جینے کا ہی ادھکان نہیں ہے کومل کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کومل تو پہلیاں بجا رہی تھی میرے پاس سمیں بہت کم تھا اس کا سن کی باپ کسی بھی سمیں آ سکتا تھا تب ہی مجھے ریا کی آواز کانوں میں سنائی دی وہ مجھے بلا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تمہاری ممی آئی ہے جلدی سے نیچے آ جاؤ میں جلدی سے کومل کو بائے بول کر نیچے آ گئی اور ممی کے ساتھ گھر باپس آ کر بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کومل سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا ہے جو وہ خود سے ہی ناراج ہے میں نے سوچا کہ مجھے کومل کے گھر جا کر ہی اس سے بات کرنی چاہیے جب اس کا باپ گھر پر نہیں ہوگا تب ہی میں ریا کے گھر سے ہوتی ہوئی اس کے گھر چلی جایا کروں گی اگلے دن میں پھر ریا کے گھر گئی میں نے چھت پر جا کر دیکھا تو کومل آنگن میں چار پائی ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی لیکن آج بھی وہ رو رہی تھی اس کی سسکیوں کی آواز اوپر چھت تک آ رہی تھی وہ اپنا پیٹ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے کرا رہی تھی جیسے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں نے جلدی سے اسے آواز دی اس نے میری طرف دیکھا اور اشارے سے کہا کہ وہ اوپر چھت پر نہیں آ سکتی بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسے کہا کومل تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے میری پاس سن کر اس کے موہ سے بہت ہی مشکل سے شب نکلے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیم میں تھی اس نے کہا کہ ہاں میرے پیٹ میں سمیں بہت درد ہے اور یہ درد اب میری جان کے ساتھ ہی جائے گا اس کے دخو بھرے شب دو سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آگئے میں نے اسے تسلی دی میں نے کہا کومل دنیا میں ہر درد کا علاج ہے تو میرے اوپر بسواس کر کے تو دیکھو میں تمہاری مدد جرور کروں گی یوں اکیلے گھٹ گھٹ کر جینے سے کوئی فائدہ نہیں میری بات سن کر کومل روتے ہوئے بولی کہ تم میرے لئے صرف بھگوان سے پراتھنا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے میں نے بہت ہی بڑا جرم کیا ہے میں نے اپنے پاپا کا بسواس توڑ دیا ہے اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے تو وہ جیتے جی مر جائیں گے میرے پاپا بہت ہی صداچاری انسان ہے آج تک انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ایسے نیک انسان دنیا میں کم ہی ملتے ہیں وہ ہم دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں ہم پر بہت ہی گرب ہے لیکن مجھ جیسی بدقسمت بیٹی بھگوان کسی کو نہ دے تم بس بھگوان سے پراتھنا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرے پاپا کو جندگی میں اتنی خوشیاں دے کہ وہ اپنی جندگی کے بیتے دکھوں کو بھول جائیں میرے پاپا نے اپنے جیبن میں بہت کشت جھیلے ہیں اب تک اس کے پیٹ کا درد کچھ کم ہو چکا تھا کیونکہ میرے آنے سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے دباکھ آئی تھی جس کا اثر اب ہو چکا تھا اب وہ تھوڑی ٹھیک لگ رہی تھی وہ مجھے اندر کمرے میں لے کر چلی آئی مجھے کچھ در بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اس کا سن کی باپ نہ آ جائے یا پھر میری ماں کو پتا چل گیا کہ میں یہاں کومل کے گھر آئی ہوں تو وہ پتا نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی کومل کا کمرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اس کی علماری میں بہت ہی مہگے مہگے کپڑے لٹک رہے تھے جوتے چپنوں کی بھرمار تھی اتنے مہگے مہگے سینڈل میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے وہ لوگ دیکھنے میں تو بہت ہی گریب لگتے تھی لیکن کومل کی جب علماری کھلی اور میرے سامنے کومل کا جب سامان آیا تو میں دنگ رہ گئی تھی حالانکہ کومل یہ مہگے کپڑے کبھی نہیں پہنتی تھی وہ ہمیشہ بہت ہی سمپل سے سادہ کپڑوں میں رہتی تھی میں نے کومل سے کہا جب تمہارے پاس اتنے سندر سندر اور مہگے کپڑے ہیں تو تم یہ پرانے سے کپڑے کیوں پہن کر رکھتی ہو میری پاس سن کر اس کے چہرے پر اور بھی زیادہ دکھ اوبر آیا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی ہچکیاں بند گئی تھی روتے ہوئے کہنے لگی ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے دہشت ہوتی ہے مجھے یہ کپڑے مجھے کانٹوں کی طرح چپتے ہیں اس لیے میں یہ کپڑے نہیں پہنتی تم چاہو تو ان میں سے کچھ سامان لے جا سکتی ہو یہ تم پر بہت اچھے لگیں گے میں کومل کا سامان لے کر نہیں آنا چاہتی تھی لیکن جب اس نے بہت جد کی تو میں نے ایک سوٹ اٹھا لیا اور جب میں مر جاؤں تو مجھے آخری بار دیکھنے جرور آنا کومل کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور کہا چپ کرو کومل ایسے اداسی بھری باتیں مت کرو ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے اور تم ابھی سے ایسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تمہیں کوئی سمسیاں ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہاری سمسیاں کو دور کرنے کی کوشش کروں گی جندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے بھگوان سارا سمائے ایک جیسا نہیں رکھتا اگر بھگوان نے دکھ دیا ہے تو وہ سخ بھی جرور دے گا بس بھگوان پر بھروسہ رکھنا چاہیے میری بات سن کر کومل خاموشی سے نیچے فرش کو گھورتی رہی اس نے میری بات کا کوئی جباب نہیں دیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اٹھی اور علماری کے پیچھے لگے ایک چھوٹے سے ڈرول کو کھولا اس میں سے ایک کالے رنگ کی ڈاری نکالی اور بڑے سے انبلم میں ڈال کر اس نے مجھے وہ ڈاری تھما دی اور بولی جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو یہ ڈاری تم میرے پاپا کو دے دینا مجھے کومل کی باتیں بہت زیادہ حیرانی میں ڈال رہی تھی لیکن میرے پاس سمائے بہت کم تھا میں اسے اور زیادہ باتیں نہیں کر سکتی تھی تب ہی باہری دروازے پر خٹکٹ کی آواز ہوئی میں نے جلدی سے سامان اٹھایا اور اوپر چھت سے ہوتی ہوئی ریا کی چھت پر آگئی میں بہت ہی اتھ سکتا سے اس ڈاری کو دیکھ رہی تھی پتہ نہیں اس ڈاری میں ایسا کیا تھا جو کومل ایسی باتیں کر رہی تھی بھلا کومل کے نہ رہنے پر ہی یہ ڈاری اس کے پاپا کو کیوں ملنی چاہیے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا مجھے کومل کو لے کر در محسوس ہو رہا تھا کہیں کومل کی جان کو خطرہ تو نہیں میں گھر آئی تو میری ماں نے میرے ہاتھوں میں اتنا مہنگا سوٹ دیکھا تو حیرانی سے پوچھا نیہا اتنا مہنگا سوٹ کہاں سے لے آئیں تم تو گھر سے پیسے لے کر بھی نہیں گئی تھی جو باہر سے خرید کر لے آئیں میں اپنی ماں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی تھی بیسے بھی آج تک میں نے اپنی ماں سے کچھ نہیں چھپایا تھا اس لئے میں نے اپنی ماں کو ساری باتیں بتا دی بس تو ڈائری والی بات چھپا لی میری بات سنکر میری ماں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا اور گسے سے بولی نیہا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ تم اسے لڑکی سے دور رہو لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اور آج تو تم اس کے گھر تک پہنچ گئی اور اس نے تمہیں گفٹ بھی دے دیا اور اسے لڑکی کی باتیں کتنی عجیب ہیں بھگبان نہ کرے اسے کل کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کروگی اگر تم اس کے کسی معاملے میں فس گئیں تو ہم تو کہیں کہ نہ رہیں گے وہ لڑکی کتنی اداس انتہ بھری باتیں کرتی ہے اسے اپنی جندگی سے کوئی مہو نہیں ہے اسے لڑکی کی باتیں سن کر میرا دل گھبرا رہا ہے خبردار کل سے تم اس کے گھر گئیں تو ممی کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی میں ممی کو سمجھانے لگی ممی آپ کتنی خودگرج ہیں وہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور آپ ہیں کہ مجھے اس سے ملنے دینا نہیں چاہتی اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گی تو اس کی مدد کرنے محلے میں بھی آگے کوئی نہیں بڑھے گا اگر اس لڑکی کو کل کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی لیکن میری ماں نے مجھ پر بہتی سکتی سے پابندی لگا دی اور مجھے اس کے گھر جانے سے منع کر دیا اب میں بہت پستائی کہ مجھے اپنی ماں کو یہ ساری باتیں نہیں بتانی چاہیے تھیں کم سے کم میں کومل سے ملتا سکتی تھی اور یہ جان سکتی تھی کہ کومل کو کیا پریشانی ہے ایسے ہی دو دن گجر گئے تھے اور پھر مجھے وہ خبر مل ہی گئی جس کی مجھے آشنکہ تھی کومل کے پیٹ میں بہت تیج درد اٹھا تھا اور اسی تیج درد کے چلتے اس کی موت ہو گئی تھی لیکن یہ بات صرف میں جانتی تھی کہ کومل کی موت کا جمع دار اس کے پیٹ کا درد تھا محلے والے عجیب عجیب باتیں بنا رہے تھے کہ بھلا جبان لڑکی اس طرح اچانک بینہ کسی وجہ کے کیسے مر سکتی ہے جرور اس کی موت کے پیچھے اس کا بڑھا باپ جمع دار ہے لیکن میں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے میں نے کسی کو کومل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا لیکن کومل کے جانے کا مجھے بہت دکھ تھا کتنی سندر کتنی پیاری لڑکی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایسا کونسا روگ لگ گیا جس نے اس کی جان لے کر ہی چھوڑا کومل کی چھوٹی بہن اور اس کے بڑھے پاپا کا رو رو کر برا حال تھا سب لوگ کومل کے باپ کو اس کی موت کا جمع دار ٹھہرا رہے تھے لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ کومل کا باپ بے قصور ہے کیونکہ کومل نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاپا بہت اچھے انسان ہے اگر کومل کے پاپا اسے پریشان کرتے ہوتے تو وہ مجھے اپنے پاپا کے بارے میں کچھ نہ کچھ جرور بتاتی لیکن محلے والے یہی سمعتے تھے کہ جرور دال میں کچھ کالا ہے کومل کی موت کے پیچھے یہی بڑھا جمع دار ہے یہی سب سوچتے ہوئے سارے محلے والے اس بڑھے بابا کے گھر اکھٹے ہو گئے اور اس سے پوستاش کرنے لگے میرے پاپا بھی گئے تھے میرے پاپا نے پوچھا تمہاری بیٹی جبان تھی شادی کے لائق تھی پھر تم نے اس کی شادی کو نہیں کی چاروں طرف سے بڑھے بابا پر سوالوں کی بوچھاریں ہو رہی تھیں لیکن وہ بیچارہ جارو کتا رو رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا میری بیٹی کو کیا ہوا تھا اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا شادی کے لئے وہ خود ہی منع کرتی تھی اس لئے میں نے اس کی شادی نہیں کی تھی جب اتنے اچھے اچھے رشتے میری بیٹی کے لئے آتے تھے اور وہ انہیں منع کر دیتی تھی تو میں اپنی بیٹی کا سارا غصہ رشتہ لانے والوں پر نکال دیتا تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں اسے بہت پیار کرتا تھا جب کومل کے پاپا بار بار کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کی موت کا جمع دار میں نہیں ہوں تو سب محلے والوں نے طے کیا کہ پولس کو خبر دینی چاہیے اور پھر پولس کو خبر کی گئی کومل کے پاپا نے سب محلے والوں کے ہاتھ جڑے کہ میری بیٹی کی موت نیچرل تھی اس کی موت کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا پولس آئے گی تو میری بیٹی کا پوشٹ مارٹم ہوگا پر میں یہ بلکل نہیں چاہتا اگر آپ لوگوں کہیں تو میں خود پولس کے پاس جانے کو تیار ہوں اور آپ جیسا کہیں گے میں پولس میں جا کر کہہ دوں گا لیکن میری بیٹی کتھانے کچہری کے چکر میں مت خسیٹو اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے اسے چین کی موت تو مر جانے دو لیکن محلے والوں نے مارٹم نہیں ہوگا لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہو سکتا ہے آپ اپنی بیٹی کی موت کے جمعیدان نہ ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کا جمعیدار کوئی اور ہو اگر پوشٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کومل کی موت کیسے ہوئی تھی جس سے کی آپ کی بیٹی کو انصاف مل سکے گا لیکن کومل کے پاپا بار بار منع کرتے رہے بار بار منع کرنے پر محلے والوں کو اور بھی زیادہ شک ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو کومل کی موت کا جمعیدار خود اس کا باپ ہے خیر کومل کی لاش کو پوشٹ مارٹم کے لئے بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا بھگوان ہی جانے لیکن پوشٹ مارٹم کے بعد کومل کے پتہ بہتی شاند تھے اب ان کے آنسو تھم چکے تھے پولیس والوں نے کومل کے پتہ کو بے قصور ٹھہرا کر اسے چھوڑ دیا تھا کومل کے پتہ نے بہت ہی شاند تھی میں اپنی بیٹی کا انتیم سنسکار کیا محلے والے خیران تھے کہ آخر پوشٹ مارٹم کی ریپورٹ میں ایسا کیا آیا جو کومل کے پتہ تنے شاند تھے اور اب وہ اپنی بیٹی کا مارٹم بھی نہیں منا رہے تھے پولیس والوں نے بھی اسے نردوش سابط کر دیا تھا لیکن میں بہت بے چین تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ کومل کی موت کیسے ہوئی تھی میرا دل کہتا تھا کہ خود جا کر کومل کے پاپا سے پوچھ کر آؤں لیکن میری ممی نے سختی سے منع کر دیا تھا ادھر جانے کے لئے اس لئے من مار کر بیٹھی رہی کہ اچانک ہی کومل کے پاپا سے بات کرنے کا مجھے بہانہ مل گیا کومل کے دوارہ دی گئی مجھے وہ کالے رنگ کی ڈاری یاد ہو آئی جس کے لئے کومل نے کہا تھا کہ میرے منع کے بعد یہ ڈاری میرے پاپا کو دے دینا میں نے جلدی سے وہ ڈاری لی اور کومل کے گھر کی طرف چل دی ایک پل کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ ڈاری کھول کر پڑھ لوں جرور اس میں کومل کی موت کا راج چھپا ہوگا لیکن پھر سوچا یہ کومل کی امانت ہے اور مجھے اس کے پاپا کو دے دینا چاہیے میں جیسے ہی کومل کے گھر کے پاس پہنچی تو وہاں گیٹ پر بڑا سا تعلہ پڑھا ہوا تھا پڑوسیوں نے بتایا کومل کے پاپا تو یہاں پر قرار پر رہتے تھے اپنا سامان لے کر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں یہاں سے تھوڑی دور پر ہی ایک بہتی پوش ایریہ ہے بہی پر انہوں نے اپنا مکان لے لیا ہے اور خود کا کاروبار شروع کر لیا ہے اپنی چھوٹی بیٹی کا ایڈمیشن ایک بہتی اچھی سکول میں کرا دیا ہے مجھے سن کر حیرت کا جھٹکہ لگا تھا جو لوگ کل تک اتنے گریب تھے کہ انہوں نے اس گریب محلے میں کرائے پر مکان لیا آج وہ بیٹی کے مننے کے بعد اتنے امیر کیسے ہو گئے میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ دائری کھول کر پڑھ لوں یا نہ پڑھوں وہ کالے رنگ کی دائری میرے سامنے پڑھی ہوئی تھی اور پھر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ مجھے یہ دائری کھول کر پڑھ لینا چاہیے جب کمل کے پاپا مجھے کبھی ملیں گے تو یہ دائری میں انہیں واپس کر دوں گی اور پھر جیسے ہی میں نے دائری پڑھنا شروع کی بیسے بیسے میرے خوش شروع تے چلے گئے تھے دائری میں بہتی عجیب و گریب باتیں لکھی ہوئی تھی دائری میں لکھا ہوا تھا پاپا مجھے ماف کر دینا میں نے آپ کے بسواس کو توڑا ہے جو پاپ مجھ سے ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں پاپا آپ کی پربرش میں کوئی کمی نہیں تھی کمی تو میرے اندر تھی جو آپ کی پربرش کو داگدار بنا دیا ماں کے مہنے کے بعد آپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا لیکن میں ہی راستے سے بھٹک گئی تھی کالیج میں مجھے ایک لڑکے سے مخبت ہو گئی تھی اس کا نام حریش تھا حریش بہتی امیر تھا پورے کالیج کی جان تھا لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھیں لیکن وہ میرے پیچھے آیا تھا اور میں بھی اس کی مخبت میں گرفتار ہو گئی اس کی بڑی سی گاڑی مجھے اندھا بنا دیا مجھے لگا کہ وہ مجھ سے سچی مخبت کرتا ہے میں اس کے بڑے سے بنگلے میں رانی بن کے رہوں گی لیکن وہ تو مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا مجھ سے اپنی حبس شاند کرنا چاہتا تھا میں حریش کو اپنا مسیحہ سمجھتی تھی لیکن وہ تو مسیحہ نہیں بلکہ انسان کے روپ میں چھپا ایک بھیڑیا تھا مجھے اپنے بڑے سے بنگلے میں یہ کہہ کر لے گیا تھا کہ شادی سے پہلے اپنے گھر کو دیکھ لو جس گھر میں میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا میں بھی خوشی خوشی اس کے پیچھے چلی گئی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں وہ مجھے اپنا بنگلہ دکھانے نہیں مجھے وہاں کی رانی بنانے نہیں بلکہ وہ میری عجت روندنے کے لیے لے کر گیا تھا جس سمجھ میں اس کے بنگلے پر پہنچی تھی پورا بنگلہ سنسان تھا وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا میری چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا اور جب وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکان تھی کہ جیسے اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے وہ بولا تھا پورا کالیج تمہاری خوبصورتی کا دیوانہ تھا لیکن میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ میں اس فول کا رس چوس کر رہوں گا اور آج میں نے وہ کر دکھایا ہے پھر اس کے بعد اس نے میری طرف ایک ہیرے کی چین فینکی تھی یہ کہہ کر کہ یہ تمہاری قیمت ہے تم چاہو تو آگے بھی مجھے خوش کر سکتی ہو میں ایسے ہی قیمتی اپہار تمہیں بھینٹ کرتا رہوں گا میں نے سن رکھا تھا کہ ہیرہ چاٹنے سے موت ہو جاتی ہے میں اپنی قسمت پر خون کے آنسو رو رہی تھی جب میرے پاس میری اپنی عجت ہی نہیں بچی تھی تو پھر جینے کا کیا مطلب تھا میں نے وہ ہیرے کی چین پوری کی پوری نگل لی وہ میرے حلق کے نیچے سے کیسے اتری میں نہیں جانتی تھی وہ سمائے مجھے خوش نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد حریش نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا تھا لیکن حریش کے بنگلے پر بیٹے وہ کچھ پل میری جندگی میں بوجھ بن کر رہ گئے تھے میں ان پلوں کو بھول نہیں پا رہی تھی میرے پیٹ میں اب وہ درد رہنے لگا تھا لیکن میں یہ درد یہ تکلیف اکیلے ہی جھلتی رہی میں نے اپنے پاپا کو کچھ نہیں بتایا پاپا مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتے لیکن میں ڈاکٹر کو بھی کچھ نہیں بتاتی تھی میں دھیرے دھیرے موت کی طرف جا رہی تھی لیکن پاپا کے سامنے خود کو نورمل رکھنے کی کوشش کرتی پاپا چاہتے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے لیکن میں شادی کر کے اب کسی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی میرے پیٹ میں ہیرے کی ایک چین ہے اس چین کو بیچ کر چھوٹی کا ایک اچھے سکول میں ایڈمیشن کرانا اس کی ساری اچھاؤں کو پورا کرنا اسے جندگی کی ساری خوشیاں دینا اور میری یہ کہانی میری چھوٹی بہن کو جرور سنانا جس سے کی میری طرح زندگی میں وہ کوئی غلط فیصلہ نہ لے پاپا جیتے جی میں یہ بات بتا کر آپ کے سامنے سر اٹھا کر کیسے رہتی لیکن مرنے کے بعد میں آپ کو اپنی حقیقت بتا رہی ہوں میرے پیارے پاپا مجھے ماف کر دینا اب تو آپ کی بیٹی مر گئی ہے جیتے جی شاید آپ مجھ کو ماف نہیں کر پاتے لیکن مرنے کے بعد تو ماف کر ہی سکتے ہیں آپ کی پیاری بیٹی کومل کومل کی یہ دخ بھری کہانی سن کر میری آنکھوں سے خود با خود آنسو بہن نکلے تھے باپ بیٹی کی عجت پر آنچ نہیں آنے دیتا بیٹی کی عجت کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے لیکن بیٹی اپنے باپ کی عجت کو چند لمحوں میں ہی روند ڈالتی ہے کسی کی میٹھی باتوں میں آ کر کسی کے بہکابے میں آ کر وہ اپنے باپ کی عجت کی پرواہ نہیں کرتی ایسی بیٹیوں سے بدقسمت بیٹی اور کون ہوگی جو بھی بیٹیاں میری یہ کہانی سن رہی ہیں اس کہانی سے سکھا جرور لیں اور مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں کہ کیا مجھے یہ ڈائری کومل کے پاپا کو دے دینی چاہیے اگر یہ ڈائری کومل کے پاپا پڑھتے ہیں تو جیتے جی مر جائیں گے انہیں اپنی بیٹی پر بہت ہی مان تھا وہ مان کچھ ہی پلوں میں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گا کمنٹ میں جرور بتائیں ڈائری کومل کے پاپا کو دینی چاہیے یا نہیں تو دوستو آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیے بنا مجھ جانا ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں کہانی کو انتے تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو